تو جلسے مگر کسی نے ہم سے بھی زیادہ اگر کسی مولوی نے آج یہ جلسے محقدہ گیا ہے تو اس ساتھ کا نام ہے حضرت حافظ و قارین نواب علی صاحب آپ دیکھ رہے ہیں اتنی بڑی لائف میں آپ بتا دیجئے کہ جلسہ ہوا ہو اور گاؤں کا امام ساری رات اسٹیج پر بیٹھا ہو ہم کہتے ہیں پڑے سے بڑا جلسہ چاہے شہر کا جلسہ ہو چاہے دیہات کا جلسہ ہو چاہے وہ فیر رہے چند گھروں پر مشتمل جلسہ ہو انفرادی جلسہ ہو یا اجتماعی جلسہ ہو جیسا بھی جلسہ ہو آپ نے مسجد کے امام کو اتنا لمبا ٹائم جک کر کے دیتے نہ دیکھا ہوگا اور دیکھا بھی ہوگا تو کبھی کبھی اور وہ دیکھ لیا کر کے ابھی ابھی میری موراد حیرت حافظ قاری نواب علی صاحب ہے ماشاء اللہ سبحان اللہ اور میرا دوست ساقی سمستی پوری وہ ابھی آنے ہی والا ہے اور میرے بھائی مولانا منظور صاحب ان کی بھی تقریر آپ نے سنا ہے اس جلسے میں آدمی کا مجمع کم ہے اللہ کی رحمت کے فرشتے کا مجمع بہت ہے تو ہم پرشتے کو ہی سنا رہے ہیں جانے والے آپ کو مبارک ہو اللہ تعالیٰ آپ کی بھی روزی روٹی میں برکت دے ارس منانے والوں اللہ تمہارے گھر بار کو سلامت رکھے ارس منانے والوں اللہ تمہاری روزی روٹی میں دھیل ساری برکت دے اور جلسے میں آ کر کے جگ جگ کر کے سننے والوں اللہ تمہارے سوئے مقدر کو جگہ دے اور چینل چلانے والے بھائی آپ کے چینل کو اللہ تعالیٰ نیک کام کے ذرکے نیک کام کے لئے بامِ عروض تک پہنچا دے یہ میری دعا ہے آج یہ میں شروع کر رہا ہوں آپ جسے ذات کی باتیں کر رہے ہو جس ذات کے نام پر آپ نعرے لگا رہے ہو وہ اللہ کے ولی کی طرف نسبت کی جاتی ہے یہ میرے بھائی اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ تم اللہ کے ولی کے یہاں جاؤں ان کے ساتھ رہو یہ قرآن نہ ڈر دیا ہے یا ایوہ الذین آمنتق اللہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور تقوی اختیار کرو اور آگے کہتا ہے قرآن وَقُونُمْ أَسَّادِقِينَ اور ہاں ہاں سچوں کے ساتھ ہو جاؤ ہم نے کہا ہے پروردگارہ پالنعارہ جب ایمان والا ہے ہی ایمان اس کے پاس میں ہے تقوی اس کے پاس میں ہے تو سچے کے ساتھ رہنے کا آندر کیوں دے رہا ہے حکوم کیوں دے رہا ہے ایرشادِ بار یہ تعلہ ہوتا ہے یہ پیارے کیا تم نہیں جانتے ہو یہ چوری کہاں ہوتی ہے چور کس کے گھر جاتا ہے کنگال کے یہاں نہیں جاتا ہے جو مالا مال ہوتا ہے اس کے یہاں چور جاتا ہے دولت نلے کیلئے چور جاتا ہے تو جو ایمان والا ہے اس کے پاس میں ایمان کی دولت ہے جو تقوی والا ہے اس کے پاس میں تقوی کی دولت ہے تو چلو چلو تم پر بھی وہاں بھی چور بھر کر کے حملہ کرے گا شیطان کا حملہ ہوگا تو شیطان سے بچرے گل کے اللہ والے کا ساتھ پکر لو تو تمہارا تقوی بھی بچ جائے گا تمہارا تقوی بھی بچ جائے گا اور تمہارا ایمان بھی بچ جائے گا تو پتہ چلا کہ قرآن نے جو کہا ہے کہ تم اللہ والوں کے ساتھ ہو جاؤ تو کہنے کا مفہوم اور مقصد یہ ہے موقف یہ ہے کہ تم اپنا ایمان بچانے کے لئے اللہ والے کے ساتھ ہو جاؤ اللہ والے کے ہاں ہم جاتے ہیں اس لئے نہیں جاتے ہیں کہ اللہ ہماری نہیں سنتا ہے جی نہیں ہم اس لیے جاتے ہیں کہ اللہ نے جانے کو کہا ہے نیک کام کا ایجاد برے کام کی جگہ کوئی کرتا ہے اللہ اتبارک و تعالیٰ اس کو شہید کے برابر سواب عطا فرماتا ہے جیسے ابھی ابھی آپ نے قاری مقصود عالم سے سنانا یہاں قوالیاں ہوتی تھی لیڈیج لیڈیس مرد عورت دونوں آمنے سامنے گالیاں بولے اسی کا نام تو قوالی ہے لوگ جھوما کرتے تھے اس کو یہاں لوگوں نے ختم کر کے یہاں دوبارہ سے لوگوں نے کیا کیا ہے تو جلسے کی شکل دیا ہے اب یہاں ناکھانیاں ہوتی ہے یہاں قرآن خانیاں ہوتی ہے یہاں تقاریر ہوتی ہے یہاں سبحان اللہ کی آواز بلند ہوتی ہے یہاں الحمدللہ کی آواز بلند ہوتی ہے یہاں سے اللہ یہاں اکبر کی زدہ بلند ہوتی ہے اب بتاؤ جس غلط کاری کو بند کر کے آپ نے اس جلسے کا آغاز کیا تو آج دین بھر میک بجا ہوگا کہ نہیں دینے سے نہ بج رہا ہے اور ہم بانت سے جا رہے تھے اس کی آواز ہم کو مل لی تھی خبرستان کے بعد دین سے بج رہا ہے تو چاہیے دینی جلسے کا پرچار ناد خانی کے ذرگے ہو دینی جلسے کا پرچار قرآن خانی کے ذرگے ہو دینی جلسے کا پرچار اللہ اللہ والوں کی زمانی ہو مزامیر کے ذرگے نہ ہو اور عرص منانے والوں عرص کیا ہے اس موضوع پہ رات ہی میں نے تقریر کیا ہے کہ عرص حدیث پاک میں یہ بڑھ ہے مزار حدیث پاک میں یہ بڑھ ہے حدیث پاک میں یہ ہے ممات علی حب محمد و آل محمد یزفو علی جنت کمات زفو علی بیت زوجیہ فتیح لہو باب الجنت فی قبارے ہی جال اللہ تبارک تعالی مزار ملائکت رحمہ او کما قال نبی القریم حدیث پاک میں یہ کہ جو مرا محمد کی محبت میں یا اولاد محمد کی محبت میں دنیا سے وہ ایسے جائے گا جائے سے دولن بن سور کے اپنے خواہد کے گھر جاتی ہے آج کل تو لوگ پیر صاحب کو بھی مانتے ہیں وہی دیکھتے ہیں ہے نا اللہ برکتے دیں جبکہ میرے بھائی اور سے سمات کرنا عقیدت دیکھی جاتی ہے بحمد نہیں دیکھی جاتی ہے مزار اگر حقیقی ہو مزار فرضی نہ ہو مزار مجازی نہ ہو تو قسم خدا کی فیوز و برکات ملتے ہیں زندہ کم دیتا ہے اور قبر والا زیادہ دیتا ہے ہے نا یہاں اور خان پور سے آگے کڑوا کڑوا سیمری ایک چھو سیمری بختیار پور یہ سیمری صافی ہے سیمری تو وہاں پر بھی مزار ہیں وہاں پر بھی جو مزار ہے اس کا نام ہم پوچھا تو بولا نور علی شاہ ہے وہاں کے جو مولانا ہے انہوں نے اس بابا کا نام رکھا سر فراز علی شاہ اب دوسرے امام ہیں تو وہ دوسرا نام رکھ دے گا آلہ حضرت کے مسلک کا نارا لگانے والو آلہ حضرت نے ایسا نہیں کہا ہے کہ ہر قبر کو مزار بنا دیا جائے آلہ حضرت نے یہ نہیں کہا ہے ہر چادر کو چوم لیا جائے آلہ حضرت نے ایسا نہیں کہا ہے ہر قبر پہ ماتھیں ٹھیکے جائیں آلہ حضرت کا مسلک یہ نہیں ہے قبر کو سجدے کیے جائیں آلہ حضرت کا مسلک یہ نہیں ہے قبر کا تواف کیا جائے آلہ حضرت کا مسلک یہ نہیں ہے کہ قبر کے سٹ کے کھڑے ہو جائے آلہ حضرت کا مسلک یہ نہیں ہے کہ قبر پر شادر کوشی کر کے غائب ہو جائے اگر آلہ حضرت کا مسلک جاننا چاہیتے ہو تو جانو خور سے خور سے سنو اور اقل سے سوچو یہ مسئلہ کے آلہ حضرت کا ہے آلہ حضرت فازل بریلی کا مسئلہ کی یہ ہے کہ مزار پہ جاؤ مزار کی قدر کرو مزار کی عزت کرو مزار کی تعظیم کرو اور مزار کی قدر یہ ہے کہ دو چار ہاتھ ہٹ کر کے مزار سے کھڑے ہوو یہ مزار کی قدر ہے یہ مسئلہ کے آلہ حضرت ہے اور ہاں ہاں تم مزار کے چادر کو بوسا دو تو اس پہ چھک کر کے مزار کے پائے تھانی کو نہیں دور سے چادر کو بوسا دے دو یہ مسئلہ کے آلہ حضرت ہے اور مسئلہ کے آلہ حضرت یہ بھی ہے کہ تم مزار پہ ایک چادر چڑھاؤ اور جب تک کہ وہ پھٹ کر کے پرانی نہ ہو جاوے پرانی ہو کر کے پھٹ نہ جاوے دوسری مت چڑھاؤ مسئلہ کے آلہ حضرت یہ ہے کہ مزار کے بھیتر عورت کو گھسرے مت دو مزار کے بھیتر نہیں گھسرے نہیں گھسرے دو یہ اوریجنل بات ہے یہ شریعت یہ اسلام پھر اس کے عباد نعرہ لگاؤ مسئلہ کے آلہ حضرت ہم مسئلہ کے آلہ حضرت کا نعرہ اس لیے لگاتے ہیں کہ سیرے بابر یہ نعرہ لگاتے لگاتے دنیا سے چلے گئے شارہ بخاری یہیں نعرہ لگاتے لگاتے دنیا سے چلے گئے ملک العلماء مسئلہ کے آلہ حضرت کا نعرہ لگاتے لگاتے چلے گئے خطیبِ مشرق علامہ مشتاق نظامی مسئلہ کے آلہ حضرت کا نعرہ لگاتے لگاتے چلے گئے اہلِ سنت کا شیرِ بابر اللہ معرشد القادری مسلکِ آلہ حضرت کا نعرہ لگاتے لگاتے چلے گئے اور خاجہِ علموفان خاجہ خاجہ مظفر حسین مسلکِ آلہ حضرت کا نعرہ لگاتے لگاتے چلے گئے تو ہمارے اکابرین کے سامنے میں بھی مسلکِ اہلِ سنت تھا مگر میرے اکابرین اس بات کو چانتے تھے کہ ہماری شان مسلکِ آلہ حضرت ہے ہماری پہچار مسلکِ آلہ حضرت ہے ہماری جان مسلکِ آلہ حضرت ہے اور سنیوں کی پہچار مسلکِ آلہ حضرت ہے اے تکبیر نعرِ رسالت مسلکِ آلہ حضرت فیضانِ آلہ حضرت فیضانِ نور علی شاہ تقریب آتے ہیں اوڑس تم جلانی صاحب قبلہ برکت سب کی آنکھوں کا تارا ہے نور علی ازاد گلا تیرے فرامین تیرے بندے کے سامنے میں رقش کرتے وہ سب کو نظر رکھتے ہوئے جب بھی تو میں کہتا ہوں اے لوگوں ہم مزار پہ جاتے کیوں ہیں اس لیے جاتے ہیں کہ اول پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر قبر کو مزار نہیں کہتے ہیں ہم اس قبر کو مزار کہتے ہیں جس قبر سے ہم کو روشنی مل جاتی ہے سارے دنیا والے کی قبر ہے قبر اللہ والے کی قبر ہے مزار دنیا والے کی قبر ہے قبر سارے دنیا والے کی قبر ہے قبر اور اللہ والے کی قبر ہے مزار دنیا میں کچھ زمانے ایسی ہوتی جس کی دعا اللہ قبول کر ہی لیتا اور دنیا میں کچھ جگہیں ایسی ہوتی جہاں دعا قبول ہو ہی جاتی اب دیکھو وہ جگہ کہاں ہے وہ جگہ مزار وہ جگہ ہے جہاں دعا قبول ہو جاتی ہے مسجد وہ جگہ ہے جہاں دعا قبول ہو جاتی ہے مدرسہ وہ جگہ ہے جہاں دعا قبول ہو جاتی ہے خانقہ وہ جگہ ہے جہاں دعا قبول ہو جاتی ہے میلاد وہ جگہ ہے جہاں دعا قبول ہو جاتی ہے ذکرِ خیر کا مچمہ وہ جگہ ہے جہاں دعا قبول ہو جاتی ہے چلاگا وہ جگہ ہے جہاں دعا قبول ہو جاتی ہے اور مزار کا اُرسوہ جگہ ہے جہاں دعا قبول ہو جاتی اور دعا کس کی ٹالی نہیں جاتی ہے ہماری دعا قبول ہو کے نو اس کی گارنٹی نہیں ہے آپ کی دعا قبول ہو کے نو اس کی گارنٹی نہیں ہے ان کی دعا قبول ہو کے نہ ہو اس کی گارنٹی نہیں ہے مگر اللہ حوالے کی دعا قبول ہو جاتی ہے اس کی سا فیصد گارنٹی ہے اب بولوک ان کی دعا ٹالی نہیں جاتی ہے نبیین کی دعا قبول ہو کے رہتی ہے صدقین کی دعا قبول ہو کے رہتی ہے اور صادقین کی دعا قبول ہو کے رہتی ہے تمام اللہ حوالے کی دعا قبول ہو کے رہتی ہے اس لئے میرے بھائی ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں سنی مسلمان ہیں سب مگر چیدہ بات یاد رکھو چیدہ بات یہ ہے اللہ کو بھی مانو اللہ والے کو بھی مانو روزے بھی رکھو اور روزے پر بھی جاؤ ہم مزار کی چوکھٹ کو چھومیں گے اس سے پہلے اپنے اپنے ماں باپ کے ہاتھ کو چھومیں گے دنیا کا سب سے بڑا پیر ہے ماں باپ اس سے بڑا پیر دنیا میں کوئی نہیں ہے سب سے بڑا پیر کون ہے ماں باپ کو ناراض کر کے اجمیر شانے والو خاجہ بھی تم کو یہی کہیں گے تم یہاں کیا کر رہے ہو اپنے گھر جاؤ اور گھر جانے کے بعد ماں کو بھی رازی کرو باپ کو بھی رازی کرو ماں باپ رازی ہو گئے تو سمجھو کہ اجمیر والے خاجہ باپ بھی رازی ہو گئے خاجہ کی چادر کو چومنے والو مزار کی چوکھٹ کو بوسا دینے والو سب سے پہلے آؤ ماں باپ کے ہاتھ کو چومو ماں باپ کے قدم کو چومو اللہ پاک تیری روزی روٹی میں برکت دے گا جو کرنا چاہیے وہ نوجوان کرتا نہیں ہے اور جو نہیں کرنا چاہیے لوگ اسی کی طرف دور رہا ہے میرے بھائی ان ساری باتوں پہ نظر رکھنا ایک بات سنا دیتا ہوں ایک مرتبہ ایک واقعہ سنا کر کے میں تقریر کو ختم کر کے سلام پڑھ لیتا ہوں حجتِ بحلول دانارگستان کے ریک کے ذرے پہ لیٹے آسمان کا شامیانہ زمین کا بچھاؤنا ہاتھ کا تکیہ زبان پر جاری تھا سلعنا کا ترانہ ساری دنیا اسے کہتی ہے بحلول دانا آرے آنے کے بعد دیکھا سامنے سے بنیاں گزر رہا چینی کا بورا لے کے بنیاں جا رہا تھا حجتِ بحلول دانا نے بڑے پیار سے کہا بنیاں بورے میں کیا لیے جا رہے ہیں بنیاں کا دل بڑا چھوٹا تھا بنیاں نے سوچا اگر میں نے چینی کہہ دیا تو یہ ماغ لے گا بنیاں جھوٹ بولا بابا میرے بورے میں نمک ہے بحلول دانا نے اس کے جھوٹ کو سنا مسکرا دیا کہا ناتان بنیاں تو سمجھے نہ سکا تو بات کسے کر رہا ہے اس مرد خدا سے بات کر رہا ہے جو اپنے سر کو نیچے جھکا دے تو تہت سرہ کو دیکھ لے ساتھوں تہ زمین کا نظارہ کر لے یہ وہ مرد قلندر ہے جو اپنے سر کو اٹھا دے تو ساتھوں آسمان کو دیکھے عرش معلہ کا نظارہ کرے اب اگر چہرے کو دیکھے تو تمہارے دل کا حال بتا دے کوئی سمجھے تو کیا سمجھے کوئی سمجھے تو کیا سمجھے کوئی جانے تو کیا جانے کوئی سمجھے تو کیا سمجھے کوئی جانے تو کیا جانے تو عالم کی خبر رکھتا ہے دیوانا محمد کا تو عالم کی خبر رکھتا یہ ہمارے سمجھے پور کی جان شان خاظم نے جا چھتے ہوئے دی تو عالم کی خبر رکھتا ہے دیوانا محمد کا اللہ اللہ بہل اول دانا بنیا جھوٹ بول گیا بہل اول دانا اللہ کی ولی کی زبان سے نکل گیا او بنیا اگر وہ نمک ہے تو نمک ہی ہوگا اب بنیا وہاں سے چینی کا بورا لے کر آیا برسرے چورہ رکھا قوم جمع ہو گئی خان صاحب نواب صاحب انصاری صاحب یہ صاحب 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 آنا گے بنیا کل تیوار اچینی دینے کا پانچ کا مال لیا ہے دس کا لگا دیا غرص کے مارے لوگ لینا شروع کر دیے سب کا پیسہ لے لے کر کے بنیا جبوں میں ڈالتا جا رہا ہے جب سارے لوگوں نے پیسے دے دیئے تو سوال کیا بنیا پیسہ تو لے لیا اب چینی دینے کا انتظام کرو نا کب تک کھڑے رہیں گے بنیا نا کا ابھی ابھی بورے کا موں کھولا ہو اے لوگوں تاریخ کا بننا بننا گوا تاریخ کا ورق ورق گوا جیسے ہی بنیا نا بورے کا موں کھولا ہے تو اب بورے سے نمک گرنے لگا کیا گیرا لے کر چلا تھا چینی اور جاب بورے کو کھولا تو گیرا نمک بنیا نا کا کمال ہو گیا نہ سوار بدلا نہ سواری بدلا نہ بورا بدلا اندر کا ملوہ کیسے بدل گیا خیال آیا بنیے راستے میں بابا ملے تھے بابے نے تیرے جھوٹے جملے کو دورا دیا تھا بابا تو تیری باتوں کو سمجھ رہے تھے مگر تو جھوٹ بولا اب بنیا دور دورا سرپڑ دورا بابا کے ٹیرے پہ بابا جان لیٹ کے تھے بنیا دورایا بابا کا پر دبانے لگا بہلول دانا کی نظار بنیا کے چہرے پہ پڑی اور بہلول دانا نے کہا کون کہا بابا میں وہی جھٹھا بنیا کہا کیا بات ہے کہا بابا اس نمک کو جلدی دوبارہ چینی بناو کہاں نہیں کیا تو کہاں نہیں کیا تو سرسلامت جوتے ہزار اب وہ بھی برسرے بازار کہا بابا جلدی کر بابا نے کہا بنیا جاں ہو گیا اتنا جم جمہ کر کے پیڑ دبارہ تھا ہی رب کہ اتنا جم جمہ گھر 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 کو یہ اپنے باپ کا دبارہ لے تو جنتی ہو جائے گا چینی کے چکر میں اتنا جم کے دبارہ تھا بابا نے کہا بنیا وہ نمک چینی ہو گیا اب خوشی سے جھومتا بنیا چلا اور چل جیسے ہی بنیا آگے بڑھا تو پیچھے سے بابا نے کہا ہو بنیا یہ چملے سنتا ہوا جا جس وقت میں نے پوچھا تھا بنیا تو کیا لے کر کے جا رہا ہے تیرے بورے میں کیا ہے تیری قسمت خراب تھی جو تو جھوٹ بولا تو بڑا بڑا جھوٹ بڑا اگر تو کوئی خوبصورہ جھوٹ بولا ہوتا او بنیا اگر تو کہہ دیتا بابا میرے بورے میں سونا بڑا ہے تو پورا بورا سونا ہو جاتا اگر کہہ دیتا میرے بورے میں ہیرہ بڑا ہے تو پورا بورا ہیرہ ہو جاتا مگر بنیا تو نے تو لباس دیکھا ہے نا ایک شیر بڑا اچھا یاد آیا اس نے دیکھا کہ فٹا لباس ہے بل جھا بال ہے فقیریں مگر گوھر سے شکل نہ دیکھا برہنا برہنا سر آنکھیں نم ہے اور پاہو مجھالا ہے برہنا سر آنکھیں نم ہے اور پاہو مجھالا ہے مگر چہے رابطاتا ہے کوئی اللہ والا ہے مگر چہے رابطاتا ہے کوئی اللہ والا ہے دیکھ رہے ہو تو پتا چلا اللہ والے سے دل لگانا چاہیے دل لگی نہیں کرنا چاہیے تمہاری عقیدت جتنی مضبوط ہوگی فیض اتنا ہی گارہ ملے گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ہمیں دعا ہے کہ اللہ پاک اس عرص کو سجانے والے کرانے والے عرص میں ہمبت دینے والے عرص میں محنت کرنے والے اللہ تعالیٰ سب کی روزی روٹی میں برکت دے اور وہ جو مشتاق بھائی دنیا سے گئے ہیں اللہ ان کے گناہوں کو معاف کرے جنت مالا صلاح مقام دے اور جو لوگ جتنے لوگ اسے ہر پرشام سیر و پٹی کے مسلمان دفن ہیں اللہ سب کے گناہوں کو معاف کرے اور جنت مالا صلاح مقام دے تو بلاخر ہمارے آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرس گھیتی پہ تشریف لارہے ہیں کائنات کا سرہ سرہ جگمگا رہا ہے کائنات کا چپا چپا جگمگا رہا ہے ہر چہار جانب سے آواز آ رہی ہے اور بڑی پیاری آواز تھی بڑی بھینی آواز تھی عیسی علیہ السلام کو بولائے ہوئے اس درمیان میں کوئی پیغمبر نہیں آئے تھے کوئی نبی نہیں آئے تھے اور یہاں کا حال یہ تھا کہ جتنا بندہ تھا اتنا خدا تھا کوئی شگر کی پوجا کر رہا تھا کوئی حجر کی پوجا کر رہا تھا کوئی ندی نالے کی پوجا کر رہا تھا کوئی گورے اسلام کا جب سورج نکلا تو الہ نے کیا لا الہ کوئی معبد نہیں ہے مت پوچو شجر حجر کو مت پوچو پہر پر کو مت پوچو پلندی پستی کو مت پوچو دریا کی روانی آسمہ کی پلندی کو اللہ اگر تم کو عبادت ہی کرنی ہے ایک اللہ کی عبادت کرو جو کائنات کا پالنہ رہ ہے نبی آئے سارے کائنات نے خوشی کا اظہار کیا اور آقا کریم کی بارگاہ میں عرشی فرشی سب جھکے تسلیم احمد کے لیے اٹھ کرے ہوا مومن او تازیم احمد کے لیے